یہ گھوسرا پتر ہے ہوای گھوسرا پتر ہے کیونکہ میں پوچھنے چاہتا ہوں اب تک وہاں پر سرکار بی جی پی گھڑ بندن کی تھی تو اب تک کیوں نہیں دے پائے وہاں پر نوک رہے ہیں کیوں اب تک غریب لوگ کی جو پینچن یا جو ساہتہ کرنا چاہتے تھے اب تک کیوں نہیں دے پائے کینڈ سرکار کے اندر سرکار بنے ہوئے ان کی دس سال پہ علاوہ گیار ماہ سال چلنا ہے کس نے روکا ان کو اور بہمت کی سرکار ہی دس سال کیوں نوکیا نہیں دی کیوں مہنگائی نہیں گھٹائی کیوں بھستہ چار ختم نہیں ہوا کیوں لوگوں کی مدد غریب ہوگی کیوں نہیں کی گئے کیوں ان کی پینچن کو نہیں بڑھایا گیا یہ صرف جملے واضی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں صرف میں اس کو اسی نیت سے دیکھتا ہوں جس پر کار پندہ لاکھوں کے لینے کے وعدے کیے گئے تھے اسی طرح سے یہ اسٹیپ کی اناب شناب باتیں کر رہے ہیں اور چناؤ ختم ہونے کے بعد مجھے بھول جائیں گے کہ انہوں نے اپنے گھوسرا پت میں کہا کیا تھا اتر پردیش میں نو سیٹوں پر ایک چناؤ ہو رہا ہے اس میں پندر کی پیدان صحبہ کی ہے جس میں آپ پہلے وہاں کے پیدان کی رہیں لیکن دیکھا جا رہا ہے اتر پردیش میں ریلیا یوگی عدیت کے نات کر رہے ہیں وہ لگا تھا صحبہ پر حملہ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ صحبہ کے جو وہ ماپیاؤ کا اور کئی عروب انہوں نے لگائیں صحبہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں صحبہ کی سرکار میں جو مہلہ ہیں وہ سیف نہیں رہی ہیں اس پر کیا کہنا چاہیے خود وہ دیکھیں پہلے اکبار آچی اکبار اٹھا کر کے دیکھیں نیو چینل کو دیکھیں کہ کرائم سماج ودی سرکار کے مقابلے اب کتنا ہے کیا جو زیرو ٹولینس کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کرائم کو زیرو ٹولینس پر لا کر ختم کرنا چاہتے ہیں خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ صرف ہوائی باتیں ہیں اور آج بھی جو جو گنڑے موالی ہیں وہ اپنی منمرضی مطابق حرکتیں کر رہے ہیں اور جہاں تک چناؤ کا مسئلہ ہے چناؤ کے اندر سرکار پولیس پرشارشن کا دورپیوک کر کر کے چناؤ کو اپنے طرف کھیشنا چاہتی ہے جیتنا چاہتی ہے جو کی صرف ہمارے ہی پارٹی کے خلاف نہیں بلکہ سمجدہان کے بھی خلاف ہے ہم چاہیں گے کہ چناؤ آئیو کو یہ سختی کرنی چاہیے پولیس پرشارشن کے ساتھ ساتھ اتر پردے سرکار پر بھی کہ اس کو اپنی چھوی برقرار رکھنے کے لیے یہ چیز صاف کرنا چاہیے کہ چناؤ سمجدہان کی ذریعہ ہوگا نہ کی سرکار کے ڈھنڈے کی جوڑ پر اور اب میں بھی جیسے کنر کی ویدھان سبا میں ویدھائک راہ آج لوگ سبا سرکار سانسد ہوں مجھ سے ہے چناؤ پرشار میں وہاں پر کر بھی رہا ہوں تو دو دن میں نے وہاں پر گھوم کے پرشار کیا تو جن لوگوں کے ہاں گیاゃ میں نے سوسیل میڈیا پر ڈال دیا تھا تو بعد میں انکہ دواو منایا ہے میں خود چناؤ پرشار کر رہا ہوں اپنے سوچے مجھے کندر میں جارہوں میں اس چیز کو سوسیل میڈیا پر واہو نہیں کر رہا susceptible میں دی رہا اس کے وجہ یہ ہے جو کہ جب وہ چیز پتا چلے گا میں کہاں کہاں گیا تو پھر یہ ان لوگوں کے ہاں دباؤ دے کر کہ ان لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے پریاس کریں گے جو کہ ابھی تک چل رہا ہے اس لئے ہم اپنا پرچار کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے سماجوازی پارٹی کہ جب چناؤ ایمانداری سے اگر دھاندی بازی یہ نہیں کریں گے تو ہماری ویڈھان صاحب کی خضرگی سے پچاس ہزار وقت سے جیتے گی اگر ایمانداری سے طور پر چناؤ ہوتا ہے تو ایٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیار ایمانداری آراب میں دیتے جرگیاں مانگ صحیح کیا مانگ اور میں تو کہہ رہا ہوں جو بیساخی ہیں اس کینسرکار کی ان کی بھی یہ چیز تیہ ہوئی تھی کہ اس کو وہ کریں گے لیکن یہ اس بادے کو پورا کرنے نہیں بالے اور ان لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ بی جے پی صرف لوگوں کو اور خاص طور سے اپنے سہیوگی دل کو اور آنے والے سمجھ میں جب ان کو اس چیز کا احساس ہوگا تو یہ بی ساخیہ بھی بی جے پی کی سرکار سے ہٹ جائیں گے اور انشاءاللہ اس دیش کندر ایک بہت بڑا پریورتہ نہ آئے گا سرکار